بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ کا اپنا دوست عبد الرحمن صابر آپ کے سامنے میں لیکچر کے ساتھ حاضر ہے کہ یہ دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ہم نے پڑھنا ہے نیچنلزم اینڈ کریکولم نیچنلزم جو فلسفی ہے اس کا کریکولم کیسا ہوتا ہے تو ان کا جو کریکولم ہے اس کے دو لیولز ہوتے ہیں فرسٹ لیول جو ہے وہ ہے کہ انکلوڈیڈ ایس ویل ہیلپ دہ چائلڈ ان ٹریننگ ہیس سینسز یعنی کہ ٹریننگ آف سینسز جو ہے ان کا جو پہلا لیول ہے اس کے اندر یہ سینسز کی ٹریننگ پہ فوکس کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ نیگٹیو ایڈوکیشن کا یہاں پہ کنسپٹ آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایک سال سے بارہ سال تک اس کو بلکل نہیں پڑھانا چاہیے اس کو بلکل ازاد کر دینا چاہیے اگر آپ اسے پڑھائیں گے تو یہ نیگٹیو ایڈوکیشن ہوگی یا پھر اگر وہ ازاد پھر رہا ہے اور ازادی کے اندر میں بھی وہ نیگٹیو ایڈوکیشن سیکھ لے یا نیگٹیو ایڈوکیشن کی طرف چلا جائے پہلے لیول کے اندر دوسری بات ہوگئی اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ دیسیپلن بائی نیچرل کانسیکوینسز یعنی کہ اس کے اندر جو دیسیپلن ہے وہ نیچرل طریقے سے یہ مقبہ فکر لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد لیول ٹو کی بات کرتے ہیں لیول ٹو کے اندر ٹریننگ آف انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ ایسے سبجیکٹس یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں جس کے اندر بچوں کی ٹریننگ آف انٹلیکٹ ہو جائے انٹلیکچول ٹریننگ ہو جائے پھر اس کے بعد لیول دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچنگ آف ہسٹری پھر یہ ٹیچنگ آف ہسٹری پہ فوکس کرتے ہیں بچوں کو ہسٹری پڑھاتے ہیں آگے پھر preparing him to be a father تو پھر یہ کیا ہے کہ ان کا آخری level جو ہے بچہ جو ہے وہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ایک کامیاب father بنا دیں ایک کامیاب father prepare کر دیں تو یہ ان کی سب سے جو آخری stage ہے یا ان کا جو سب سے آخری مقصد ہے وہ یہ ہے تو اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ جو ان کا age group تھا ایک سے بارہ سال کی عمر میں اس میں روسو کہتا ہے کہ negative education negative education جو ہے اس کا concept وہاں پہ دیتا ہے تو بچہ جو ہے اس کو اس کی جو childhood freedom ہے اس سے اس کو محروم نہیں ہونا چاہیے یہ روسو کا ماننا ہے formal education جو ہے وہ بچے نے حاصل کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس نے اپنی family سے حاصل کرنی ہوتی ہے ایک سے بارہ سال تک کی عمر میں پھر اس کے بعد بارہ سال سے بیس سال کی جو stage ہے اس کے اندر اس کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا level جو اس کے اندر پہلی stage جو اس کے اندر دوسری چیز آتی ہے تو اس میں training of intellect ہے تو یہ formal education کی طرح ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے اس کو experiences دیے جاتے ہیں اور یہ جو experiences ہیں یہ اس کی social جو setting ہے اس کے اندر دیے جاتے ہیں اس کے بعد اس کی ہائر stage آتی ہے اس stage پر نیچرلیسٹک جو ہیں وہ sciences جو ہیں ان پہ زیادہ focus کرتے ہیں یعنی کہ arts کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ sciences کی طرف جائے they suggest that even sciences should not be taught formally in the classroom but in the field وہ کہتے ہیں کہ جو sciences ہیں ان کو اگر پڑھانا ہے کلاسوں کے اندر نہ پڑھائی جائیں فارملی ان کو field کے اندر پڑھائی جائیں یعنی کہ بچوں کو direct experiences دینے کے لیے ان کو field کے اندر پڑھائی جائیں تو یہ جو ہے اس طرح پھر ان کی جو ہے نیچرل growth یا نیچرل setting ہو جائے تو یہ تھا نیچرلیزم کا قریب علم اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم method of teaching اور نیچرلیزم کا جو discipline ہے اور اس کے اندر جو teacher کا رول ہے اس پر بات کریں گے thank you so much السلام علیکم نیچرلیزم